یہ دور بڑا پرخ خطر دور ہے اور اس دور میں سب سے زیادہ اگر کوئی بگڑی ہوئی قوم ہے تو قوم قوم مسلم ہے سب سے زیادہ پریشان ہے اگر کوئی قوم ہے تو قوم قوم مسلم ہے تادات کی قنیات پر نہیں یہ لوگوں کا دھوکہ ہے تادات کے اعتبار سے کم کہاں پوری دنیا دیکھ لو 57 ملک ایسے ہیں اس دھرتی کے چھاتی پر جن کو مسلمانوں کا ملک کہا رہا سنکامن ملک ایسے ہیں جن کو مسلمانوں کا ملک کہا رہا کہ آج کی وہ مسلمان ہوتے ان کے اندر اسرابی جنسکا ہوتا ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیئے یہ ان کو پتا ہوتا تو ایسی صورت میں دشمنانے دین کو ہمت نہیں ہوتی یہ کو پھینٹے ہیں اچھا پھنکا ماشا دیکھیں دیکھ لوگ پوری دنیا ہو رہا ایک طرف سے انگلی پہ گھنٹے جائیے ایک تُفھان اُتھا تھا جو اشارہ کر رہا تھا کہ اب تُفھانوں کا موسا مارا اب پرسات کا موسا مارا اب بجلیوں کے گرنے کا موسا مارا وہ اُتھا تھا چیچینیاں بوشینیاں ایراد افغانستان فلسطین برما ہوتے ہوئے پوری دنیا کو ہیلا کر کے رکھ دیا اور آپ کے وہاں بھی اپنے پھونی پنجے کا رنگ دکھلا چکا ہے میں کہنا چاہتا جب موسا مائشہ آگیا تو کیا آپ نے سوچا آپ مجھے جواب دیجئے کیا آقل مند ایمسان وہی ہوتا ہے جو ایمسان یہ سوچ لے کہ جب موسلا خار پارش ہونے لگے گی کب جا کر کے ہم اپنا چھپا درست کریں گے جب موسلا خار پارش ہونے لگے گی تو وہ چھپا درست کر پائے گا وہ بھی بھیگے گا اس کے پچے بھی بھیگے گے اس کا پریوان بھی بھیگے گا اس کا سامان بھی بھیگے گا وہ بھی پریشان ہوگا اس کی نسلے بھی پریشان ہوگی اس کے دھر والے بھی پریشان ہوگے اس کے سامان کا بھی لقصان ہوگا مالی لقصان بھی ہوگا جانی لقصان بھی ہوگا آقل مند وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اب پرسات کا موسام آنے والا ہے اب دھانوں کا موسام آنے والا ہے دعوان دستے پہلے اپنے چھوپر کو دوست کر لیتا ہے تاکہ جب پاری سونے لگے تو میں بھی نہ بھی ہوں میرا بچہ بھی نہ بھی گے میرا بچہ بھی نہ بھی گے میرا سلمان بھی نہ بھی گے وہی اکل مند ہوتا ہے میں مجھنا چاہتا ہوں سلمانوں اگر اکل مند کی یہی پہچان ہے کہ جب مجھان چاہتا ہے کہ اب برسات کا موسام آنے والا ہے تو پہرے قیائی کر لیتا ہے کیا ابھی آپ کو پتا نہیں چلا کبھی آسان کی آواز سے دھوانو پر دوسر ہونے لگا آپ کیا وہاں کبھی تین تلاک کا مسئلہ آیا آپ کیا وہاں کبھی حالا کا مسئلہ آیا مسلمانوں یہ ساری چیزیں پتا نہیں رہی اب تو تھاموں کا موسام آ گیا ہے اب پچھلیوں کے جنے کا موسام آ گیا ہے اور اگر جب موسام کو دیکھیں گے اب یہ پہر نہیں آ گئی اے جنے کب آپ کو دیکھیں گا گیا اب تو تھاموں کا موسام آ رہا ہے اب پچھلیوں کے جنے کا موسام آ رہا ہے تو کیا آپ نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے پوری ملک کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی چھمپر کو دورس نہیں چیدا کیا آپ کو کچھ ہو سایا ارے تجھے کھانی ختاؤں کا بھی نہ پہ جانا آیا تجھے کھانی ختاؤں کا بھی نہ پہ جانا آیا نشیوہ سے خوں گا اکھتا ہے تو کہے ہو اے 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 نارے تکبیر ہزارہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائی تو یہ اچھی تقریب ہو رہی ہے ہزارہ آپ اس کلائے نارے رسالت نارے رسالت دشن دستار بندی اس راہ معاشرہ کانفرنس حضرت عمرتین صاحب کی بیا بل بلے قڑ رورا نارے تکبیر نارے رسالت حضرات اب آپ سوچئے خور تھڑے کیا اس سے آپ کو لگ نہیں رہا کی طوفانوں کا موسم آ رہا کبھی قرآن سے آئیتیں نکالے کی بات کی جاتی تو کبھی مستان کے پردے پر اپلی اٹھتی ہے اب بتاؤ کل کیا ہوگا یہ دیکھ کر کے آپ کو خطرہ نہیں محسوس ہو رہا اب ہو رہا ہے تو آپ نے کوئی تیاری کیا دیکھ لوگ پوری دنیا میں تباہ ہو کی نہیں برباد ہو کی نہیں بجلیاں گھر رہی ہیں کی نہیں تفان آ رہے ہیں کی نہیں آپ نے تیاری کیا کیا آخر یہی قوم کیوں تباہ یہی قوم کیوں پریشان کبھی آپ نے سوچا اگر وہ قومی پتڑ میں آ جائے کی کیوں پریشان ہے تو یہ بتائیے آپ اس قومی کو دور کرنے کو تیار ہیں اگر پتا چل رہا ہے کہ اس قومی کی بنیاد پر پریشانی آئی تو آپ اس قومی کو دور کرنے کو تیار یہ اصلاح معاشرہ ہے نا مگر صرف تقریر سے اصلاح نہیں یہ بتائیے آپ بیمار ہوں اب بہت بہتنا ڈاکٹر کے پاس چاہے وہ آپ کی جانچ کرے دوا دے لے کر کے آئیے میس پہ دوا رکھ دیجئے اس کی پرچی رکھ دیجئے اگر یہ ڈاکٹر پڑا اچھا چیسٹی اسپیسلیسٹ ہے ہیڈی اسپیسلیسٹ ہے آئی اسپیسلیسٹ ہے امریکہ ریٹرن ہے وہ یمڈی ہے وہ سرجن ہے سب کچھ ڈاکٹر کی تاریخ کیجئے جو دوا دیا ہے اسے دوا کو رکھ دیجئے اس کی تاریخ کیجئے کیا کیلسول دیا ہے کیلسول کمپنی کیا انجیکشن دیا ہے پرانسیسی کمپنی کا تو دوا کی بھی تاریخ کیجئے ڈاکٹر کی بھی تاریخ کیجئے مگر دوا نہ تھا یہ جو پرہز بتایا ہو اور نہ کہی جیے بیماری دور ہو جائے گی بیماری نہیں دور ہوگی ٹھیک وہی حال کو ہماری قوم کا لاکھوں لاکھ لگا کر کے ہماری قوم جلسہ کرتی صبح کو چورہ ہے پیچھا کر کے یہ مسہ آگیا کیا تطریب ہوئی تو مولانا کی تاریخ کرنے سے ان کی تطریب کی تاریخ کرنے سے تو بدل جائے گا تیری اصلاح ہو جائے گی ارے بیمار اگر بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے تو سیر کو ڈاکٹر کی تاریخ نہ کرے ڈاکٹر کی تی ہوئی دواوں کو کھانا پڑے گا چاہے وہ دوا کروی ہو چاہے میٹھی ہو دوا کھانا پڑے گا اور ڈاکٹر نے جو پرہز بتایا ہے وہ پرہز کرنا پڑے گا یہی گام تو ہماری قوم نہیں کرتی ہے ہماری قوم کو ناکھ سن لیتی ہے یا مسہ آگیا کیا لنگی گام کی موسکی کیا بانسوری کی طرح آواز تھی موسکی مسہ آگیا سن مسہ لے رہی ہے یہ کوئی لائے کیا پائے کیا کبھی سوچا گوھر کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے سوچا کہ یہ قوم اتنا کبھار کیوں ہے یہ قوم اتنا پریشان کیوں ہے پریشانی کی وجہ کیا ہے گوسروں پہ اپنی اٹھانے والوں کو امگولی پاک میں اٹھانا پہلے اپنی کبھی کو محسوس کر لو اگر فرما کا ہے ماں آشافہ کنی موسیباتین پھا بے ماں کا سبت آئی دی کن جو موسیباتیں تم تک پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی گمائی ہے اگر تم دگلا نہ ہوتا تو تجھے یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا تنیر کے موسکفہ کو چھوڑنا ہے وجہ بڑوالی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پہ ایک تدھا اپنی میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ کی پریشانی کی وجہ پڑھ رہونا کے محلوی سے نہیں سیخور اسلام علامہ سید محمد مدنی اشرفی کا بیان ہے وہ بتا کے تھوڑی دیر پرداست کیجئے گا نتیجہ انشاء اللہ اگر دل کے کاموں سے سنا تو نتیجہ جب نکلے گا تو آپ کو پتا چلے گا پریشان اللہ مدنی میں آتا بیان ہے اپنا کہ ابھی میرا اتدائی بات تھا میں ایک جلسے میں گیا تھا میرا اپنا معمول تھا کہ میں چوبہ اور ساپیہی کے ساتھ سفر بھی کرنا ایک جلسے میں گیا اور اس جلسے میں تقریب کیا سلام دوار کے باقی سٹیٹ پر بیٹھ دیا لوگ آ کر کے گھتے رہے اسی میں ایک ملہ جی آئے اور وہ آ کر کے ہم سے ملے اور ملنے کے بعد کہیں حضرات اگلے مہینے میں آپ کی جو تاریخ خالی ہو وہ تاریخ ہم کو دے بھی حیدر آباد کے علاقے کے یہ کہتے ہیں میں دیری دیکھا اور جو تاریخ خالی تھی وہ ملہ جی کو دے دیا تاریخ کو نوٹ کر رہا ہے اور انہوں نے بکایا حضرات کا اپنے وہاں سے آپ تھلا ٹرین پکڑیں گے نا تو وہ ٹرین آپ کو تھلا ٹرین پہ لے جائے اور اس ٹرین پہ آپ انتر جائیں گے وہاں سے ایک لوگ پر ٹرین چلتی جائے اس کو آپ پکڑیں گے تو وہاں سے وہ ٹرین پھلا اس کے ساتھ پہ آپ کو لے جائے مگر آپ پریشان ہوں گے آپ اس ٹرین سے اُدھر ہیے جہاں سے لوگ پر ٹرین پکڑنا ہے وہاں میں پہنچیں وہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں اللہمہ مدنی میاں کہتے ہیں کہ میں تاریخ لے لیا وہ مطمئن ہو گئے چلے گئے میں بھی چلا مگر چی ستھی اُدھر جاکا تھا وہاں کے لئے ٹرین پکڑنی تھی وہ میرا پہلا اتفاق تھا ہے گناہ بھاٹ گئے میں چلدباسی میں جھپا اور دستار یعنی جھپا نہیں پہنچ سکا دستار نہیں پہنچا وہ سب کو سوٹ کیس میں رکھا ہوگا چلدباسی میں جہا ٹرین پکڑنی یا جھپا بھی نہیں پہنچا ساپا بھی نہیں پہنچا ٹرین پکڑا اس اسٹیسن پہ جا کر کے میں اُدھر گیا جہاں ملہ جی کہے تھے چاروں طرف نصر دھوڑانے لگا کہ یہ ہی کہہ تھے کہ یہاں اُدھرنے کے بعد وہاں سے ایک لوکل ٹرین چلتی ہے وہ پکڑ کر کے دوچان اسٹیسن جانا پڑے گا پھر کہا کہ میں وہاں پہنچا رہوں گا تو نصر دھوڑا ہے چاروں طرف کہیں ملہ کی نصر نہیں آئے میرے سامنے ہی وہ ٹرین لوکل پھلنے والی تھی اس لیے میں سوچا یہ بھی چلی جائے گی اب میں ملہ جی کے انتظارے میں را جاؤں گا چلو چل دی سے ٹرین پہ بیٹھ جاؤ میں ٹرین پہ بیٹھ گیا اور اس سے اس اسٹیسن تک پہنچ گیا سوچا نہیں پہنچ پائے ہوں گے وہاں کہیں ہوں گے اس اسٹیسن پہ جا کر کے اُدھر آ اب اُدھرنے کے بعد پلیٹ فارم پہ کنارے کھڑا کہا کہ گاڑی چلی جائے لوگ اُتر کر کے چلے جائے وہ تو آئے ہی ہوں گے ہم کو بلا غور کیجئے گا وہ کہتے ہیں پلیٹ فارم پہ پچھت طرف میں کھڑا تھا گاڑی ہوں کی لوگ اُترے گاڑی چلی مجھ سے کوئی ملنے نہیں آئے دیکھا گھیرے دیرے اُترنے والے پلیٹ فارم کھالی کر دیئے باہر بھی کر گئے مگر ہم سے کوئی ملنے نہیں آئے تو میں سوچ میں پڑ گیا یار ملنہ جی نظر نہیں آ رہا اب یہاں سے میں کئی سے جاؤں گا پھر سوچا چلوں لمبا پلیٹ فارم ہے میں پچھت طرف ہوں ہو سکتا ہے کوئی آیا ہو ہم کو لے جانے کے لیے تو کئی پورا تو یہ چکتر پچھت سے پورا چلتا تاکہ جو آیا ہوگا مجھ کو لے جانے کے لیے اُس کی پریشانی دور ہو جائے اور میری بھی پریشانی دور ہو جائے اُدھر وہ بھی پریشان ہوگا ہی گھر میں بھی پریشان ہوگا تو پچھم سے میں پورا گیا پھر سوچا ایک چکر اور لگا تو پھر پورا سے پچھم آیا جب دونوں طرف سے ایک ایک بار آیا گیا تو سوچا کوئی نہیں ہم سے ملا اچھا ہو سکتا ہے کوئی آیا ہو مگر جیت میں اتنے پیسے نہ ہو کی پلیٹ فارم ٹکٹ لے کے اندر آ سکے تو ہو سکتا ہے جب باہر ہی انتظار کر رہا چلو اب باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں جب باہر نکلنے لگا تو گیر پیچھائی سے ہی پہنچا وہاں یہ ایک ساہہ تھے ہم کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا اے مولانا صاحب ذرا فہری میں رک گیا پھوچا کیا بات پھوچیا آپ کہیں کہ مولانا ہے نا اللہ مدرینیاں کا بیان ہے میں نے کہا ہاں کہیں کہ مولانا کہانا کیا چاہتے اب تو آپ کے بھیس موسا سے لگ رہا ہے آپ کہیں کہ مولانا ایک کام کیجئے وہ گاڑی میں لگایا ہوں چلیے بیٹھئے تاہرے بات کو بتاؤ کیا ہے تاہاں بات کیا بتاؤں آج ہمارے وہاں اصلاح معاشرہ کانفرینس ہے ہاں 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 بہت بڑا پوشٹر نکلا ہے اور اس میں مین خطیق سیفر اسلام علامہ سید محمد مدرینیاں ہیں وہی تاریخ دیئے تھے انہی کی تاریخ پہ جلسہ رکھا گیا وہ اسی ترین سے آنے کو کہے تھے میں انہی کے انتظار میں آیا تھا مگر وہ تو وادہ کرتے نہیں آئے تاریخ وہی دیئے مگر نہیں آئے اب تو ہماری ناک کر جائے گی ایڈاکے کے لوگ کہیں گے کہ چھونٹ میں پوشٹر میں نام دیا تھا چھونٹ میں ان کا اعلان کیا تھا اب ہم ایڈاکے والوں کو جواب کیا دے گے اب ایڈاکے میں تو ہماری ناک کر جائے گی تو اب تو کیا ہوتا وہ تو بات کی بات ہے مگر آپ بیش برسا سے کہیں کہ مولانا لگ رہے ہیں چلیئے بیٹھئے ہماری گاڑی میں اور کسی طرح آج کا چلسہ تو ہو جائے آپ جب کہیں کہ مولانا ہے تو آپ بھی تو اللہ ہے رسول کی بات کریں گے آپ کو دین ہی کی بات کریں گے اس لئے چلیئے آج کے رات کا چلسہ ہو جائے کرنا ان سے خبر ہوں گا جب آپ کو آنا نہیں تھا تو تاریخ کیوں لے نہیں آپ کو آنا نہیں تھا تو آنا کیسے کر لیا جب اس کا پی پی ہائی ہوگا یہ سب کچھ پٹ لیا تو اللہ میں مدنی میاں کہتے اب تو خاموش ہو جاؤ جس مدنی کی تو شکایت کر رہا ہے وہی مدنی دیر سامنے کھڑا جس مدنی کی تو شکایت کر رہا ہے وہی مدنی دیر سامنے کھڑا وہ اللہ میں مدنی میاں سے اس نے کہا حضرت آپ ہی ہیں تو آپ جب پچھپ سے پچھپ جا رہے تھے پڑے بھارپ پر تب تو میں آپ کو دیکھا تھا اور جب آپ پچھپ سے پچھپ جا رہے تھے تب بھی میں آپ کو دیکھا تھا کہا جب دیکھا تو نیلا چاہو نہیں کہا حضرت یہ میری غلطی نہیں یہ ملہ جی کی غلطی جو آپ سے تاریخ نہیں کہا کہا آیا تُو ہے غلطی ان کی ہے کہا ہاں غلطی ان کی ہے جب ہم سے کہے کہ جاؤ ٹائم ہو گئے آیا ان کے آنے کا تو میں ان سے کہا کہ میں پہچاپتہ نہیں ہوں تو انہوں نے کہا تو پہچاپتہ نہیں ہے تو میں ان کی پہچاپتہ باتا دے رہا ہوں ان کی پہچاپ یہ ہے کہ وہ چھپا پھانے ہوں گے اور سالتھا پھانے ہوں گے ہاتھ میں کُبری لگے ہوں گے جب گاری لکھے اور گاری سے جب چھپا والا اُدھرے جب دختار والا اُدھرے تو کبری والا اُدھرے تو چاہ کر کے ملنا سلام کرنا مسافہ کرنا معانیت کرنا تست بوسی کرنا پڑی عصد کے ساتھ جو جو آلے رسول ہیں وہ بصیرِ قرآن ہیں صحیح بل اسلام ہیں پڑی رگر کے ساتھ احترام کے ساتھ گاری میں بیٹھانا عصد کے ساتھ ملکو لے آنا تو آپ کی پہچان بتایا تھا اللہ جی نے کہ تم پہچان لوگے جب گاری رکھے تو دیکھنا وہ چھپا والا کی دھا اُدھر رہا ہے وہ تستار والا کون اُدھر رہا یہی ان کی پہچان ہے جب وہ نوجوان ایتنا کہا تو بدنی میاں کہتے ہیں میں بالکل خاموش ہوں اس کی گاری میں جا کے بیٹھ گئے اس کے جلد سے بیٹھ گئے اسٹیج پہ چڑھا جب تقریر کرنا ہوگا تو اس نوجوان کو بولا دی جو یہا تھا جو بتایا میری غلطی نہیں جو ہم کو بھیجا وہ آپ کی پہچان یہی بتایا ہے کہ وہ جھپا پانے ہوں وہ سافہ باندے ہوں یہی میں دیکھ رہا تھا وہ جھپا والا کا اُتر رہا ہے وہ سافہ باندے ہوں مگر آپ میں جھپا پانے ہیں سافہ باندے ہیں اسی لئے دو بار پر اکھاروں پہ آپ کو دیکھا مدر میں آپ کو نہیں مانا کہ آپ ہی مدنگیاں ہے کیونکہ وہ پہچان نہیں پایا وہ جھپا نہیں دیکھا وہ دستار نہیں دیکھا اس لئے دو بات دیکھا اگر آپ سے نہیں ملا اگر آپ ہی ہیں تو میں آپ کو دو مردمہ دیکھا اللہ مدنگیاں تقریر کرنے جب بلچے اور بلچہ کر کے اپنے تقریر میں اسی بات کو دوہرائے اور کہے سن لو میری پہچان ملہ جی نے اس جوان کو بتا دیا تھا کہ وہ چھپا پانے ہوں گے دستار ماندے ہوں گے اس کا پاک سے چلتی کی وجہ سے کہ ترے چھوٹ نہ جائے میں چھپا بھی نہ پہاں سکا دستار بھی نہ پہاں سکا وہ سب سوٹکیس میں رکھا اور چلدی چلدی پیشتے سب پہنچا گانی میں چھ گیا اس لئے راستے میں پہنے نہ میں مناسب نہ سمجھا سب سوٹکیس میں ہے تھوڑی دیر کے لیے مدن ہی اگر اپنا چھپا اور دستار جس کو دنیا اس کی پہچان مانتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی پہچان مدینے کے تاگنار نے تجھے بھی پہچان دیگا تھا سانے چوندہ سو ساروانے مدینے کے تاگنار نے تجھے بھی پہچان دیگا تھا تُوڑی اپنی پہچان اسی طرح سے خائد کرتی ہے وہ تو چھپا رکھے تھے کہ وقت پہ پہنوں گا مگر تیرے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ وقت پہ اسے پہنے اور آنسی کا ناجائز پائنا دنیا اُتھا رہی ہے آنگ اس وطنی آسیس کے اندار تکیئے میڈیا والے بھی بھوک کار کرتے ہیں ایک اپنہ نکالتا ہے کی تاگا 20 کروڑ کی ہے دوسرا کہتا ہے 22 کروڑ کی ہے تیسرا کہتا ہے 24 کروڑ کی ہے میں سوچ میں پڑھ دیا اتنا انتر کیوں 20, 22, 24 اتنا انتر کیوں تو جواب ملا ہم کو نہ دھیرے میں رکھنا چاہتے نہ 20 کروڑ کی تاگا نہ 22 کروڑ کی تاگا اس وطنی آسیس میں آج گرمہ پہلے بھانوں کی ہے تیس کروڑ سے بھی زیادہ کی تاگا اس ملک میں ہے مگا مسلمانوں تیس کروڑ کی تاگا میں ہوتا کے بھی ہمارا پتا کیوں نہیں چلتا اس لیے کہ ہم نے اسلاوی پھیس بھوسا پڑھ دیا ہے اور میں جب اسلاوی پھیس بھوسے میں آجاؤ اسلاوی لباس میں آجاؤ تو کوئی چچی چاوڑا ہاں ایسا نسر ملائے گا جہاں چاہاں مسلمان میں دکھائی دے کوئی مانگے دیسا نہیں دکھائی دے گا جہاں تم نسر نہ ہو آج تو ایسے پدل گئے ہو ایسے پدل گئے ہو کی ناگر سے دیکھنے سے پتا چلتا کہ اس ماروالا ہے پیچھے سے ماروالا ہے